ایک آسان وظیفہ بتایا ہوا ہے ایک صحابی کو تین دفعہ کیا تمہاری ایچھے تین دفعہ نبی نے قصرت درود کو اس نے وعدہ کر لیا اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود سے حدیث میں آیا ہے لیکن ان حدیثوں میں نہیں ہے جو علماء کے پاس ہیں جتنی بھی کتابیں ہیں یہ آقا نے خود جاکتے ہوئے عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود مکمل ہے جب اوکو کہہ دیں مکمل ہے تو اس کو کسرت سے پڑیں آسانی ہیں اس کی کسرت میں درود کے آقا نے بتا ایک صحابی کو کسرت میں یہ کیا خوبی اور کیا کمار ہے کہا تکفہ ہمک یخفر و زمک جو تو چاہے گا جس چیز کی فکر ہوگی مسئلہ حل ہو جائے گا یخفر و زمک اگر گناہ ہوگا تو خدا اس کے ساتھ رحمت بھیج دے گا تیرا گناہ تجھے نقصان نہیں دے گا تو کوشش کریں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے چوبیت گھنٹے وزو ہو یا نہ ہو انہوں نے ریایت دی ہوئی ہے آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو صل اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے ہر وقت صل اللہ علیہ وسلم یا کوئی دور پر ہے لیکن چوبیت گھنٹے چلتا رہا سارے کام تمہارے بننے شروع ہو جائیں گے صل اللہ علیہ وسلم بہت بڑا وظیفہ ہے کیوں بہت وظیفہ ہے خدا نے بھی یہ وظیفہ پکڑا ہوا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّذِينَ اللہ کا بھی وظیفہ یہ ہے خود خدا کا یہی ہے کام کیا صل اللہ علیہ وسلم خود خدا کا یہی ہے کام خدا نے کہا اللہ درود پڑھتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والا تم بھی پڑھو محمد سے محبت کرو کہ میں کرتا ہوں فرشتے کرتے ہیں تم بھی لگ جاؤ اس طرف کیونکہ اللہ نبی کا آشک معشوق کا معاملہ ہے آشک معشوق یار سمجھو یار آپ کسی کے پیچھے مرے نہ مرے کوشش کریں مریں تو آقا جی کے پیچھے مریں مریں تو آقا جی کے پیچھے ورنہ زندگی سب بیکار ہے خدا بھی بہتا کوئی فائدہ نہیں اس کا تو خدا ہم کو آپ کو ایسا کرے کہ ہم سب سچے دل سے قربان محمد بنیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سچائی دے